اسلام علیکم فرینڈز میرا نام ہے حمجد سحیل اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ای کیش کوئن ریویو کے بارے میں اور ای کیش کوئن پرائس پریڈکشن کے بارے میں یا آپ اسے زیک کوئن ریویو یا زیک کوئن پرائس پریڈکشن بھی آپ کہہ سکتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں بھی ہم دیکھیں گے اور میں کوشش کروں گا کہ ایک مختصر ٹائم میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ای کیش کوئن پروجیکٹ کیا ہے ای کیش کوئن فیوچر میں کہاں تک جا سکتا ہے یہ کتنا سٹونگ پروجیکٹ ہے ہمیں ای کیش کوئن میں یا زیک کوئن میں انویسمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے اور اگر ہمیں اس میں انویسٹ کرنا ہے تو ہمیں کتنا انویسٹ کرنا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو ڈریکٹ جو ہے وہ ٹریڈنگ ریو کے چارٹ پر لے چلوں گا اور ہم یہاں پر لائیو مارکیٹ کا انیلائزز کریں گے اور اس کو مکمل طور پر انیلائزز کرنے کی کوشش کریں گے اور وہاں پر ہم ڈھونڈیں گے ایسے پوائنٹس کو جہاں پر ہم اپنی ٹریڈ جو ہے وہ اس کو ایگزیکیوٹ کر سکیں ہم اپنی شورٹرم یا لانگ ٹرم ایک سٹریٹیجی بنا کر ہم ای کیش کوئن سے اچھا پرافٹ لے سکیں لیکن ای کیش کوئن پہ یا زیک کوئن پہ بات کرنے سے پہلے میرے وہ دوست جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں گے تو انہیں نوٹفیکیشن بھی ملے گا جس سے میرے آنے والی ہر ویڈیو وہ دیکھ سکتے ہیں تو چلیے چلتے ہیں میں آپ کو لے کے چلتا ہوں کمپیوٹر کی سکرین پہ تو ابھی کے لیے جو ای کیش کوئن ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نمبر 37 پہ رینک کر رہا ہے اور جو زیک کوئن کی جو ٹکنالوجی ہے یا ایکس ای سی کوئن کی جو ٹکنالوجی ہے وہ کوئن کی ہی ہے ٹکن نہیں ہے کیونکہ بہت سارے ایسے کرپٹو ہیں جس کا نام ٹکن ہوتا ہے لیکن وہ ایکچولی ہوتے سوری ان کوئن ہوتا ہے لیکن ہوتے وہ ٹکن ہے تو یہ بیسکلی ایک کوئن ہے جو کہ بزاتے خود ایک ایسی چیز کو شو کر رہا ہے کہ اس کی اپنی ایک ٹکنالوجی ہے یہ خود جو ہے بھی اپنی ایک ورث رکھتا ہے تو اگر ہم زیک کوئن ریویو یا ایک ایش کوئن ریویو اگر ہم کریں تو یہاں پر ہی ہمیں سب سے پہلی چیز نظر آتی ہے کہ یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ کوئن ہے اور یہ بھی ریسینٹل طور پر لانچ ہوا ہے اور تاریخ میں جب ہم کرپٹو کی تاریخ اٹھاتے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی ملتی ہیں کہ جس میں جو ٹکن ہوتے ہیں ان کی ورث کم یا زیادہ ہو سکتی ہے لیکن جو کوئن ہوتے ہیں وہ ویدہ پیسج آف ٹائم آہستہ 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 لانگ ٹرم کے لئے اگر آپ ہولڈ کرتے ہیں تو وہ آپ کو اتنا پرافٹ دے جاتے ہیں جتنا آپ کو شورٹ ٹرم میں کوئی ٹوکن جو ہے وہ نہیں دے سکتا اور اس کے بعد ابھی جو اس کے ریسینٹل پرائس چل رہی ہے وہ زیرو پائنٹ زیرو 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 ٹو فائی فائی فور چل رہی ہے اور یہ پائنٹ سکس تری پرسنٹ ٹوئنٹی فور آہر میں ڈاؤن ہوا ہے اب یہاں پر جو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو زیک کوئن ہے وہ یا ای کیش کوئن ہے وہ بائنانس کے اوپر لانچ ہو چکا ہے جو اس کی سب سے اچھی بات ہے جو اس کی ورث کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ یہ اتنا زیادہ ٹرسٹڈ کوئن ہے کہ یہ بائنانس نے اس کو لسٹ کر لیا اور وہ اس نے آفر کر رہا ہے آپ اس کو یو ایس ڈی ٹی میں بھی ٹریڈ کر سکتے ہیں آپ آپ کو بھی یو ایس ڈی میں بھی ٹریڈ کر سکتے ہیں اور یہ چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں کہ ابھی یہ بائنانس پر بھی آویلیبل ہے آگے ہم اس کا دیکھتے ہیں کہ چونکہ سپلائی جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ اس کی جو ٹوٹل اور اس کی جو میکسیمم سپلائی ہے وہ ٹوئنٹی ون بلین ہے ٹوئنٹی ون بلین اس کی جو ٹوٹل سپلائی ہے اور جو اس کی سرکولیٹنگ سپلائی ہے وہ ایٹین بلین ہے یعنی آپ دیکھیں کہ نائنٹی پرسنٹ جو ہے وہ اس کی جو سرکولیٹنگ سپلائی ہے وہ نائنٹی پرسنٹ ہو سکی ہے اور آپ اس بات سے ہی اندازہ لگا لیں کہ اس کوئن کی ورث جو ہے وہ کتنی ہے اور جیسے جیسے اس کے اندر کیپیٹل آتا جائے گا لوگ اس کو ہائی پرائس سے بائی کریں گے پھر اس سے ہائی پرائس پر اس کو سیل کریں گے تو ویسے ویسے اس کی پرائس جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی جیسے جیسے اس کے اندر کیپیٹل جو ہے وہ آئے گا اور کیپیٹل بھی کوئی چھوٹا کیپیٹل نہیں آپ یہاں پر کیپیٹل کے مقدار دیکھیں تو اسی وجہ سے اس کی ٹوٹل سپلائی بہت زیادہ ہونے کے باوجود اس کی جو اس کی جو یو ایس ڈی ٹی ہے اس کا جو کیپیٹل ہے اس کی بنیاد پر یہ اس وقت نمبر تھرٹی سیون پر رینک کر رہا ہے تو چلی ہم اس وقت دیکھتے ہیں کہ اس کی پیدائش ہے دیکھیں یہ ہوئی تھی دوزار اکیس میں یہ بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے یہ دیکھیں سات آٹھ دوزار اکیس کی بات کر رہا ہے اس نے جو ہے اپنا گرو incompeter کرنی شروع کی اور یہ دیکھیں یہ 0003 تک بھی گیا یعنی 0002 سے 003 تک اس نے جو ہے وہ اپنا اچھیمنٹ جو ہے وہ اس نے milestone ابھی تک کرالٹم اپنا ہائی لگا جو میرے ساتھ سے ایک بہت زیادہ اچھی بات ہے اور ای کیش کوئن جو ہے یا ای کیش کوئن گیکو پر بھی ویلیبل ہے ای کیش بائنانس پر بھی ویلیبل ہے تو یہ بہت زیادہ اچھی بات ہے جو کہ اس کی ورث کو بتایتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ای کیش کوئن گیکو پر ای کیش بائنانس پر لانچ ہونے کی وجہ سے اس کی جو ویلیو ہے وہ دن با دن بڑھتی جا رہی ہے اب یہاں پر جو ہے ہم اس کا وہ ڈیٹا آرہی ہم انیلائز کر چکے ہیں کہ اس کی پرائس کا چل رہی ہے 24 آور میں اس میں کیا چینجز آئی ہیں اور یہ ساری چیزیں ابھی ہم اس کی ٹکنالوجی کو جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ای کیش کوئن ریویو اگر ہم کریں یا زیک کوئن ریویو کریں ای کیش ٹکنالوجی کیا ہے یا زیک ٹکنالوجی کیا ہے اور ای کیش کا پروجیکٹ کیا ہے یا زیک کوئن پروجیکٹ کیا ہے تو اس کے لیے ہم ان کی ویب سائٹ پر جاتے ہیں اور ویب سیٹ پہ جانے کے بعد ہمیں یہاں سے کچھ انفرمیشن ملتی ہے تو وہ ان کا جو پہلا سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ ویلتھ ری ڈی فائنڈ تو مطلب یہ ہے کہ یہ تعمیریں نو کر رہے ہیں دولت کی اور کس چیز کی کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ آسان ہے فوری ہے اور سیکیور ہے تو فردر جو ہے یہ اس کا ایک بیسٹ میسج ہے یہاں پر آکر آباؤٹ ای کیش اور گیٹ ای کیش یہ دونوں آپشن یہاں پر آویلیبل ہیں اور آپ یہاں پر ای کیش کے بارے میں جان سکتے ہیں میں تو آپ کو ای کیش کوئن ہندی کے بارے میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتا رہا ہوں اور یہاں پر جو ہے ان کا یہ سوشل میڈیا کا سارا نیٹورک ہے آپ اس کو فیس بک ٹویٹر اور ٹیلیگرام اور سب یوٹیوب لنکڈین اور کافی ساری چیزیں ریڈٹ پہ بھی ایون دو کہ آپ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کیا اس کی سٹوری ہے ای کیش کرپٹو کی یا ای کیش کوئن زیک کی تو اب یہاں پر دیکھیں کہ وہ ایک ہمیں بتا رہے ہیں کہ ای کیش کی سٹوری کیا ہے ای کیش کی کیا سٹوری بنی ہے ہم فردر بھی آگے جا کے بتائیں گے اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ انٹروڈوس کروا رہا ہے ای کیش کو اور یہاں پر آپ کو جو ہے ایک انفرمیشن جو ہے یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ جو ریئر ورلڈ کرپٹو ہے کئی دہائیوں پر مشتمل اس کی جو تھیوری ہے اس کو وہ ابھی اس نے انالائز کیا اور یہ کوشش کر رہا ہے کہ ریئر ورلڈ کرپٹو کو جو ہے وہ ایک قسم کا وہ فوج کر دے اور تاکہ آپ کو اس کی ٹرانزکشن سے لیے بہت زیادہ آسانی رہے اور وہ کہتا ہے کہ جو ایمپلیمنٹیشن ہے ٹیکسی کیورڈ ساؤنڈ کا جو کہ ایک فلسفر جو تھا ملٹن فرائیڈ مین اس کی فلسفی کو انہوں نے وہ کاپی کرتے ہوئے یا اس کو فالو کرتے ہوئے لومینرائز کیا ہے اور اس کے بعد آگے یہ جو ہے یہ چل رہے ہیں اس کو ایک قسم کا فالو کرتے ہوئے ملٹن فرائیڈ مین کی میں بات کر رہا ہوں جو یہ کہہ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کونسی چیز اس کو یونیک بناتی ہے آپ نے یہ سٹینٹھ بھی بتا رہے ہیں یہ کیش کوئن کو ایوالانچی ہے اس کے بارے میں اس کے بعد ای ٹوکنز کی سہولت یہ دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے سمال کونوینینٹ ڈومینیشنز کی یہ سہولت بھی دیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اس کے بعد یہ آگے اس کا روڈ میپ ہے اور اس کے روڈ میپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایس جو ہے وہ سکیل کرتا ہے ہنڈرڈ ٹرانزیکشن پر سیکنڈ سے لے کر فائیو میلین ٹرانزیکشن پر سیکنڈ تک جو کہ میرے صاحب سے ایک بہت زیادہ پر سیکنڈ کے صاحب سے ٹرانزیکشنز ہیں تو جو کہ کہتے ہیں کہ آج کل کے ضرورت بھی تھی تو یہ اس کی سکیلنگ ایک مہیر ہے جو کہ اس کے ٹکنالوجی کو مزید بہتر اور سٹونگ بناتا ہے اس کی یوزی بیلیٹی ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں پیمنٹ میتھڈز کے ذریعے بہت ساری چیزوں میں انسٹینٹ پیمنٹ میتھڈ ہوتا ہے اور بہت زیادہ ریلائبر ہوتا ہے ویدن سیکنڈز اور نیکس جو تھا ہے ایکسٹینسی بیلیٹی ہے اس کے اندر ایکسٹینسی بل پروٹوکولز ہے جو کہ اس کو بہت زیادہ اور بھی اس کو پاورفل بنا دیتا ہے اور مستقبل میں آنے والے ٹائم کے لیے بھی یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے یہاں پہ نیوز وغیرہ چلتی ہیں تو ہمارے اور اس کے بعد ہم نے ابھی اس کی جاننے ہے ٹکنالوجی کے بارے میں جو کہ اس کا مین مدہ ہے جو یہ بتاتے ہیں وہ یہ کہہ ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہاں پر پاوراف ای کیش کے بارے میں وہ اکسپلین کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ای کیش کوئن یا ای کیش پروجیکٹ جو ہے وہ کیا ہے یہ کرپٹو انویسٹمنٹ کا ایک پروجیکٹ ہے وہ خود بتا رہے ہیں ای کیش جو ہے وہ اپن نادر پوسیبیلیٹی پریبیس لی آنٹینیبل بھائی کمبائننگ دا کور ٹیک بیہائنڈ بٹکوئن یعنی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا بھی بٹکوئنز کی کامجابی کے پیچھے جتنے بھی فیکٹر تھے وہ ان سب کو کمبائن کر رہے ہیں یعنی ان کیس کے وہ اس چیز کا مدہ تیار کر رہے ہیں آنے والے وقت کے لیے کہ جن چیزوں نے بٹکوئن کو سکسیس کیا یہ بھی اسی کو فالو کر رہے ہیں اور ظاہری بات ہے پھر اگر یہ سب ان ٹکنالوجیز کو سب ویس کو فالو کریں گے تو بٹکوئنز کو ٹکر دے سکتا ہے فیلال اس کی پاور بہت زیادہ کم ہے لیکن دیکھیں گے کہ آنے والے وقت میں یہ کیا کرتا ہے تو یہاں پر وہ بتا رہا ہے کہ جیسے سپلائی ہالوینگ شاڈول وغیرہ کا جتنا بھی چیزیں ہیں وہ اس نے بتایا ہے تو نیکس جو ہے وہ امپورٹنٹ بات یہاں پر وہ یہ بتا رہا ہے کہ ای کیس جو ہے وہ کنٹینیوشن ہے بٹکوئن کیش پروجیکٹ کی اور یہ کنٹینیوشن تو بی ڈیویلپٹ بائی دا بٹکوئن اے بی سی جس ٹیم نے دوزہ سترہ میں اس کو شروع کیا تھا بٹکوئن کیش پروجیکٹ کو یہ اسی کی کنٹینیوشن ہے تو آپ اس بات سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ جو ہے کتنا سٹرونگ ہو سکتا ہے باقی اوالانچی آپ اس کے بارے میں آپ ریڈ کرنا چاہیں تو آپ ڈیٹیل میں ریڈ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد اس کے وائٹ پیپرز اویلیبل ہیں وائٹ پیپرز اگر آپ دیکھنا چاہے تو ٹھیک ہے نہیں تو میں آپ کو ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا وائٹ پیپرز آپ کو ضرور پڑھنے چاہیے اور سٹیکنگ کا آپشن جہاں پر اویلیبل ہے اگر آپ سٹیکنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو بہت اچھی اپرچونٹی دیتا ہے کہ آپ اس کے اندر جو ہے وہ سٹیک کر سکیں بارال اگر ہم اس کی بات کریں اس کی ٹکنالوجی کی تو اس کی ٹکنالوجی بہت زیادہ سٹرونگ ہے ای ٹوکنز کی سہولت یہ دیتا ہے اور اس کے بعد جو ہے کیش فیوزن بھی یہ بتا رہا ہے کہ اس کے پاس یہ چیزیں بھی اویلیبل ہیں تو اوورال اگر میں ای کیش کوئن ریویو کے بارے میں بات کروں تو مجھے تو یہ ایک بہت اچھا ایک پروجیکٹ لگ رہا ہے اور میری رکمنڈیشن اس میں یہ ہوگی کہ آپ کو اس میں ٹریڈ جو ہے وہ لینی چاہیے لیکن مزید جو ہے وہ میرا ڈسکلیمر بھی یہ ہے کہ اگر آپ اس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ضرور مشورہ کریں کیونکہ میرا کام آپ کو مشورہ دینا آپ کو اجوکیٹ کرنا ہے اب ہم آتے ہیں جو ہے ای کیش کوئن پرائس پریڈکشن کی طرف جو کہ ہمارا سیکنڈ سٹیپ تھا یا ای کیش پریڈکشن ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ون میں یہ کہاں تک موو کر سکتا ہے تو یہ تو یہ والا چارٹ ہے جس کو ہم ابھی انیلائز کریں گے اور یہ یاد رہے کہ چونکہ بائناس پر یہ بھی ریسنٹری لانچ ہوئے ٹوئنٹی ون سپٹمبر کو اور اسی لئے ہم ای کیش کوئن پریڈکشن ہندی میں بہت زیادہ ڈیٹا ہمارے پاس ویلیبل نہیں ہے لیکن جو چارٹ ویلیبل ہے ہم اس کو انیلائز کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ای کیش کوئن پرائس پریڈکشن ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ون میں کہاں تک موو دے سکتی ہے تو یہ دیکھیں یہ جو بلو لائنز آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ میرے حساب سے اس کے ایک ریسسٹنس زون ہے جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ میں ایچ ون کے ساب سے بات کر رہا ہوں کیونکہ بگر ٹائم فریم میں صورتحال ابھی ٹوٹلی چینج ہو جاتی ہے اور بگر ٹائم فریم میں اس لئے میں یوز نہیں کر رہا کیونکہ بگر ٹائم فریم ہمیں کچھ بھی ایسا ڈیٹا زیادہ نہیں بتاتا جس کو ہم استعمال کر کے ایک جو ہے رائے قیم کر سکیں فی الحال جو ایک ایش کوئن پریس پریڈکشن یا زیک کوئن پریس پریڈکشن میں مجھے چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت زیادہ ایک سٹرونگ ایک ریزسٹنس ایریا مجھے نظر آ رہا ہے اور یہاں پر مارکٹ ریزسٹ بھی کر رہی ہے تو یہ چیز یہاں پر امپورٹنٹ ہو جاتی ہے کہ آپ یہاں پر فوری طور پر اس در جیس کی بائنگ نہیں بنتی لیکن اگر آپ لانگ ٹرم کو ٹارگٹ کریں گے تو آپ یہاں پر بائی کر سکتے ہیں میری اپنی یہ سوچ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو یہاں پر بائی کر سکتے ہیں لیکن میں ابھی یہ محسوس کر رہا ہوں کہ شاید یہ مارکٹ نیچے آئے دوبارہ اس سپورٹ لیول کو ٹچ کرے پھر یہاں سے اوپر جائے کیونکہ مارکٹ کا ایک رول ہے کہ جب بھی مارکٹ اوپر جاتی ہے ایک ویو کی صورت میں جاتی ہے ہائر ہائی لور ہائی بناتی ہوئی جاتی ہے تو ان فیکٹ اس نے اس ایریا کو بریک کرنے لیکن بریک کیسے کرے گا یہاں سے یہاں تک نیچے آئے گا اور اس کے بعد پھر اوپر کی طرف اس نے موو کر جانا ہے اور جتنا سٹرونگ اس کا پروجیکٹ ہے جتنی سپلائز کی مارکٹ کے اندر آگئی ہے میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ اس نے اوپر ہی جانا ہے اور اگر میں تصویر کا دوسرا رخ دیکھوں کہ ہاں جی بھئی ایسا نہیں تو پھر کیسا ہوگا تو پھر میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ مارکٹ جو ہے ایک ایش کوئن پریس پریڈکشن کو دیکھوں تو مجھے بلکل بھی اس میں کوئی مزاقہ نظر نہیں آرہا کہ یہ ڈبل بوٹم بھی بنا سکتا ہے تو پوسیبل ہے کہ مارکٹ جو ہے یہ پھر یہاں سے اوپر کی طرف موو کر جائے تو یہ بھی ایک پوسیبلیٹی ہے تو میں آپ کو یہ رکمنٹ کروں گا کہ آپ اپنا اگر آپ ڈیزائر ہیں انویسٹ کرنے کے بارے میں تو ففٹی پرسنٹ آپ اپنی انویسٹمنٹ اس ایریے میں کر کے رکھیں اور باقی کا ففٹی پرسنٹ آپ جو ہے اس ایریے کے لیے بچا کے رکھیں اور تاکہ ایک پورٹفولیو آپ کا مینج ہو اور زیرو پائنٹ زیرو زیرو ون ایٹ اس کی پرائس بنتی ہے جو کہ میرا خیالہ کہ بہت زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے یہ بار سمیں اس لئے نظر اتنی زیادہ آ رہی ہیں کیونکہ یہاں پر ابھی کوئی ہوا ہی نہیں ہے ایسا مومنٹ پرائس کی کہ ہمیں یہ کینڈل سے نامعلوم معلوم ہو لیکن ابھی یہ معلوم ہو رہی ہیں لیکن میرے صاحب سے بہت زیادہ فرق نہیں ہے تو اگر آپ اس میں انویسٹ کرنا چاہیں تو آپ ابھی بھی انویسٹ کرتے ہیں لیکن پورٹفولیو کے مینج کرنا بہت زیادہ ضروری ہے ایک ایش کوئن پرائس پریڈکشن کے والے سے یا زیک کوئن پرائس پریڈکشن کے والے سے تو یہ چیزیں جو ہیں ابھی میں نے آپ کو بتائیں جو اس کو ذہن میں رکھے گا پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پر ٹریڈ کی جو آپ انٹریلیز جئے گا اور ابھی میں نے آپ کے ساتھ ایک ایش کوئن ہندی میں جتنی بھی چیزیں میرے پاس تھی میں نے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں میں نے آپ کو ایک ایش کوئن زیک کے بارے میں اچھے طریقے سے آپ کو بتایا کہ اس کا جو ایک ایش کوئن ریویو کیا ہے زیک کوئن ریویو کیا ہو سکتا ہے اور اس کا جو ہے فیوچر میں کیا اس کا سکوپ ہے ہے فیوچر میں کہاں تک جائے گا تو اگر میں اس کا کنکلوجن نکال ہوں آہ تو مجھے ای کیش کوئن ہندی میں بڑا کلیر یہ بائی نظر آ رہا ہے اور آنے والے وقت میں پوسیبل ہے آہ یہ ایک نیا ایکس ہار پی ٹائپ کوئی چیز جو ہے یہ ثابت ہو اور میں فیلال زیک کو ابھی ریکمنٹ کروں گا آپ نے اپنے رسک پہ اس کو بائی کرنا ہے اور سیل کرنا ہے کیونکہ مجھے آپ کے پرافٹ یا لوز کا کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہے میرے کہنے پہ آپ لوگ بائی نہ کیجئے گا لیکن میری ریکمنٹیشن یہ ہے کہ یہ بھی بائی ہے میرا اپنا خیال ہے کہ یہ بہت اچھا پرافٹ دے گا آنے والے وقت میں جو بھی اس کو بائی کرے گا تو ابھی آپ نے مجھے کومنٹ میں آپ نے مجھے لازم بتانا ہے کہ آپ کو میرا آہ ایکیش کوئن ہندی آہ یا زیک کوئن ریویو آپ کو مجھے کیسا لگا اور ساتھ ہی آپ نے مجھے بتائے گا کہ آپ کو ایکیش کوئن پریس پریڈکشن یا ایکیش پریس پریڈکشن آپ کو میری کیسے لگی اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ